آج مرخہ بارہ جون دوہزار چوبیس کو مالی سال دوہزار چوبیس پچیس کا بجٹ وزیر خزانہ محمد اورنزیب نے ایوان کے سامنے پیش کر دیا وزیر خزانہ نے کہا کہ بجٹ پیش کرنا میرے لئے بہت بڑے اعزاز کی بات ہے دوہزار چوبیس کے انتخابات کے بعد مخلوط حکومت کا یہ پہلا بجٹ ہے وزیر خزانہ نے کہا کہ محمد نواز شریف بلاول بھٹو زرداری خالد مقبول صدیقی چودری شجاعت حسین عبدالعلیم خان صاحب اور جناب خالد حسین مکسی صاحب کی رہنمائی کے لئے دل کی اتھا گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں انہوں نے کہا کہ پچھلے سال آئی ایم ایف پروگرام اپنے اختتام کو پہنچ رہا تھا نئے پروگرام سے متعلق غیر یقینی کیفیت تھی نئے ایم ایف پروگرام میں تاخیر انتہائی مشکلات پیدا کر سکتی تھی مجھے وزیر آدم جناب محمد شہباز شریف کی گزشتہ حکومت کی تعریف کرنی ہوگی جس نے آئی ایم ایف کے ساتھ سٹینڈ بائی ارنجمنٹ کا مہائدہ گیا انہوں نے کہا کہ ملک میں کاروباری سرگرمیوں کو تیز کرنے اور براندات کو بڑھانے کے لئے ریگولیٹی فریم وقت کو آسان بنانا انتہائی اہم ہے انہوں نے کہا کہ کسی بھی حکومت کا بجٹ کا ایک بڑا حصہ گوڈز اینڈ سرویسز کی پروسرمنٹ صرف ہوتا ہے پروسرمنٹ کی نظام میں آسانی اور شفافیت کے ذریعے حکومت کی کارگردی میں بہتری لانے کے ساتھ ساتھ وسائل کی بجٹ بھی کی جا سکتی ہے وفاقی حکومت پر خرب و روپے کی انفنڈیڈ پینشن لیبیرٹی ہے ایک سے سولہ گریٹ تک کے ملازمین کی تنخواہوں میں پچیس فیصد اضافہ کیا گیا ہے سترہ سے بریس گریٹ تک کے ملازمین کے لیے بیس فیصد اضافہ کیا گیا ہے اور اکیس سے بائیس گریٹ تک کے ملازمین کے لیے پندرہ فیصد اضافہ کیا گیا ہے وزیراعظم اہوان میں تنخواہوں میں اضافہ کا اعلان کریں گے مزید اپ ڈیٹس کیلئے دیکھتے رہیے عبرت نیوز